ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں لیٹیسٹ سپیچ آف عمران خان عمران ریاض خان کی سپیچ دیکھیں گے ہم تو فریڈم آف ایکسپریشنس اینڈ سپیچ کا کچھ سیمینار ہے اس میں بہت ہی مطلب تقری سپیچ دیئے میں نے سنائے تو دیکھنا بنتا ہے عمران ریاض خان ہمیشہ سپیچ اچھی دیتے ہیں ایک اور سپیچ دیکھتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے جو عمران خان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے دی تھی تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں let's start the video now سپیچ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم سب کا بہت شکریہ خاص طور پر منتظمین جی نے انہوں نے بڑایا بات کرنے کے لیے مجھے پوائنٹ لکھ کے دیئے ہیں پھر پکڑا جائے گا میرے دوستوں کو بزا جلا وہ رات کو آگئے انہوں نے کہا لکھ پھر یہ لکھ کر دیا انہوں نے پکڑا جائے گا دیکھی جائے گی تو ہم بات کر رہے ہیں پکڑا کیا جائے گا freedom of expression اظہار کی آزادی اظہار کرو آزادی کے ساتھ نہیں زبان تمہاری الفاظ ہمارے بولو ضرور مگر ہماری مرضی کی بات یہی ہے نا بحث صحافیوں کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ والی پولٹیکل پارٹی یہ والے بندے اچھے ہیں یہ آئیں گے تو میرے ملک کو اچھا چلائیں گے قداری کی بحث کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پولٹیکل پارٹی ہے یہ والے بندے اچھے ہیں یہ والے آئیں گے تو میرا ملک اچھا چلے گا کچھ کہتے ہیں نہیں وہ والی پولٹیکل پارٹی اچھی ہے وہ والی آئے گی تو میرا ملک اچھا چلے گا یہی بحث ہے نا لیکن یہاں پہ کچھ ایسے طاقتور اور بڑے لوگ ہیں وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ ہمیں اس وقت یہ والی پولٹیکل پارٹی اچھی لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ یہ والی اچھی ہے اور ہمیں اس وقت وہ والی پولٹیکل پارٹی بری لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ وہ والی بری ہے بھئی سب کی اپنی اپنی رائے ہیں رائے دینے دیجئے رائے کے رستے میں بند مت باندیئے یہ بند نہیں روک پائے گا ممکن نہیں ہے آپ الفاظ کو باند نہیں سکتے آپ خیالات کو قید نہیں کر سکتے آپ ہماری سوچ کو زنجیروں کے ساتھ نہیں جھگڑ سکتے آپ سے نہیں ہوگا صاحب آپ نے کر کے دیکھ لیا کیا بدل لیا آپ نے نہیں ہوگا آپ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس سے نہیں بات کر رہا میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پڑچے سے بات نہیں کر رہا ہے بدھ والے دن مجھے ٹیلی فون کال آئی منگل کو نو محروم الحرام کو جو لکھا ہوا ہے اور مجھے میرے چینل کی انتظامیاں نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ دو چیزوں پہ بات نہیں کرنی دس محروم تھا غالبا ہاں جی منگل کو دو چیزوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے اپنے کل والے پروگرام میں میں نے کہا جی کس پہ بات نہیں کرنی انہیں نے کہا جی ایک اے آر وائے پہ آپ بات نہیں کریں گے اور ایک آپ اپنے ٹاک شو کے اندر شہباز گل کے اوپر بات نہیں کریں گے تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کروں گا بھائی پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے پاکستان کا سب سے مقبول چینل تم نے بند کر دیا ہے میں اس پہ بات ہی نہ کروں انہیں نے کہا جی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی ورنہ کونسیکوینسز ہوں گے نتائج بھگتنے پڑیں گے تو میں نے کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے نوکری کرنی ہے صحافت آپ نے کرنی ہے وہی سے آپ کا ریزہ کہاتا ہے آپ کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن اگر سب کے لیے ہیں تو میں فالو کروں گا چیک کرو جیو کے لیے ہیں چیک کرو دنیا کے لیے ہیں چیک کرو سما کے لیے ہیں چیک کرو نائنٹی ٹو کے لیے باقی سب کے لیے میں فالو کروں تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں جی یہ صرف آپ کے لیے ہیں کہ عمران ریاض یہ بات نہیں کرے گا باقی جو مرضی کرے تو میں نے اس دنے ایک کمپرومائز کر لیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل کا پروگرام نہیں کروں گا پروگرام ہی نہیں کروں گا یعنی وہاں آ کر بول کر اپنا ضمیر بارنے سے اچھا ہے میں گھر سے جاؤں ہی نہ میں نے کہا آپ کل اناؤنس کرنے کہ میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کسی اور سے کروالیں منڈے تک معاملات بہتر ہو جائیں کہ میں منڈے کو آ جاؤں یہ بندہ کمال ہے وہ کہتے ہیں سر وہ پروگرام بند کروا دیا کیسے بند ہو گیا انہوں نے کہا پروگرام اب آپ نہیں کر سکتے آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے میں نے انتظامیہ دے فون کیا جو کرتا دھرتا ہوں ان سب سے بات کی انہوں نے کہا جی ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں آپ کا پروگرام آف ائر رکھنا پڑے گا آپ آن ائر نہیں چاہ سکتے میں نے کہا جی قصور قصور کیا ہے بتاؤ میں نے کہا قصور کوئی نہیں ہے آپ کے آٹھ پروگرام ہم نے نکالے جو آپ نے یہاں کی ہیں آج کے آٹھ کا ٹرانسکرپٹ نکالا ایک ایک جملہ چیک کیا ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کے آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کوئی قانون کوئی آئین کوئی چیز ہم نے بریک نہیں کی اس کے باوجود پروگرام بند تو میں نے کہا پیمرہ نے بند کیا ہے انہوں نے کہا پیمرہ کو تو پتہ بھی نہیں ہے ڈوب کے مر جانا چاہیے پیمرہ کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے میرا پروگرام بند ہو رہا ہے یعنی اس کے پر بندہ کیا کہے ان کو وہ کہتے ہیں پیمرہ کو نہیں پتا تو میں نے کہا پھر کھولو پروگرام اگر پیمرہ کو نہیں پتا تو انہوں نے کہا یہ دھمکی دی ہے ہم نے چینل بھی چلانا ہے وہاں چار ہزار لوگ کام کرتے ہیں میں اپنی زید کے لیے یا تو اڑ جاتا وہاں پہ سب کی نوکری سب کے چولے بھوچ جاتے وہاں پہ میں پھر گھر آ گیا چھپ کر کے اتنے ہی کر سکتا ہوں میں لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں جب میں وہاں سے نکل رہا تھا آفیس سے میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ تکلیف آپ نے ان کو دی ہے وہ آپ سے کیسے پیار کریں گے صحیح بات ہے سوچو لوگوں کی دلوں میں پیار پیدا کر رہے ہو یا نفرت سوچو لوگ آپ سے شکوا کریں گے گلا کریں گے خدا نخواستہ نفرت کریں گے سوچو اس بات کو وہ جو لوگ جنہوں نے مجھے آگے گاڑی تک چھوڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میں نے خود دیکھیں کب تک رولائیں گے آپ لوگوں کو کب تک تک لیپ دیں گے اور کبھی کوئی کسی کو پولٹیکل حکومتیں کبھی کسی کو بند نہیں کرتیں کر نہیں سکتیں میں گماؤں اس بات کا عمران خان کے دور کی اندر کسی صحافی کو انہوں نے بند نہیں کیا وہ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے نا وہ سب سے پہلے اچھل اچھل کے چھلانگیں مار مار کے کہتا تھا عمران خان کی کیا جرت ہے مجھے بند کریں مجھے تو بند کیا ہے کسی اور نے جس وقت وہاں جا کے پاؤں چارٹ لیے منت کر لی تو کہنا شروع ہو گیا مجھے تو عمران خان نے بند کیا تھا وہ فٹ ہے مون تمہاری صحافت کے اوپر کسی ایک بات کے اوپر تو کھڑے ہو جاؤ یار اور ایسا آدمی ہے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے ایک پولٹیکل پارٹی نے میرے دو کلپ پکڑے اور ان کو عجیب طریقے سے جوڑ کے اس کو دے دیا اس نے ٹیریبل لکھ کے اس کو ٹویٹ کیا مجھے ایک دن میں بارہ تھریٹ کالز آئی ہیں مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ تجھے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے میں پھر بھی اسی ملک کے اندر رہتا تھا اورچہ بھی صحافیوں نے پوچھا گیا صحافیوں نے پوچھا یہ سمیوہ ہی بیٹھے ہیں کہ تُو نے کیوں اس کو مروانے کا بندوبست کیا تو ہس کے ٹھال دیتا ہے اور آج وہ صحافت کا چیمپئن بنا بیٹھا ہے جھوٹ بولتے ہیں سب فراڈ کرتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مطلی اللہ جان کو مار پڑی ہم نے بات نہیں کی یہ کہتے ہیں وہ بچے کو جب گھر کے اندر مارا ہم نے بات نہیں کی یہ کہتے ہیں جب اب سار عالم کو گولی ماری یہ حامد بیر کو ہم نے بات نہیں کی میں اپنے موبائل فون کے اندر سارے کلپ نکال کر لائیا ہوں چیلنج کرتا ہوں اب ساروں کو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں دیکھ کر جانا ایک ایک کو دکھاؤں گا کیسے مضمت کی تھی لائن کروس کر کے مضمت کی تھی اتنی مضمت کی تھی کہ مجھے اس کا خمیادہ بات میں بھگتنا پڑا تھا میں نے اس کے کونسیکونسز اس دور میں بھی برداشت کیے تھے ان کے لئے آواز اٹھائی تھی آج وہ کہتے ہیں تم اس پر خوش تھے آج ہم خوش ہیں مناؤ خوشیاں ابھی میں اسلام آباد آردہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تُو نہ آیا تجھے ہم پکڑیں گے تُو ادھر آئے گا تجھے ہم پکڑیں گے میرا ملک ہے یہ پہلے کہتے تھے پنجاب نہ جاؤ تجھے پکڑیں گے کبھی کہتے ہیں اسلام آباد نہ جاؤ کبھی کہتے ہیں وہاں چھپ جاؤ کیوں کیوں چھپیں میرا ملک ہے جہاں دل کرے گا جاؤں گا جس سے دل کرے گا ملوں گا جو دل کرے گا وہ بولوں گا اسلام آباد مت آؤ پکڑے جاؤں گے پکڑو نا جلدی پکڑو نشانے عبرت بناو مجھے ان کو بھی بناو ساروں کو ہمیں پاکستان کے سب سے بڑے مجرم پکڑو ہمیں ہمیں بند کرو تمہارا پٹرول سستہ ہو جائے گا ہمیں بند کرو بجلی سستی ملے گی ہماری زبان بند کرو ہمیں نشانے عبرت بناو تمہیں گیس سستی ملے گی تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے گی تمہارا ڈالر سو روپے کا ہو جائے گا پکڑو ہمیں اس لیے پکڑنا ہے نا کہ یہ باتیں ہم بتاتے ہیں بات کرنے پر پبندی ہے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں یہوں کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ نیلہ یا علال ہو جاتا ہے فوراں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تہذاب ہے یا احساس ہے میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں ایک منٹ میں سابر شاکر غدار ہے نا غداری کا برچہ اس پر بغاوت وہ بھی غدار ہے عرشت شریف یہ دو تین غدار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی غدار ہوں آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا پرچے کیے سڑکوں پہ مارا تھانوں میں مارا ہمیں بند رکھا ہمیں گھسیڑتے رہے جگہتے رہے بیلٹوں سے مارتے رہے کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے اس شہر میں کتنی ہم بیسید ہیں کسی ایک نے آپ کو کہاو کہ کیوں مار رہے ہو کسی ایک نے مضمت کی ہو کبھی کوئی بیندکوامی دارہ بولا ہمارے لئے ہے نہیں بولا نہیں بولے گا کیونکہ ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں ہم تمہارا ایسٹ ہیں نہ تمہارے لئے کوئی بولے گا نہ ہمارے لئے کوئی بولے گا نہ وہ لوگ تمہارے لئے کبھی بولے نہ وہ لوگ ہمارے لئے کبھی بولیں گے میں پھر بتا رہا ہوں ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں ہم اس مٹی کا ایسٹ ہیں لگاؤ ان کے کسی آدمی کو ہاتھ ایسے انگلی لگاؤ گے الارم بجیں گے انگلی لگاؤ گے چیخوں کی آوازیں آئیں گی انگلی لگاؤ گے پینل اقوامی اتارے اور پینل اقوامی سطح کے اوپر آوازیں اٹھیں گی کیونکہ وہ ان کے ایسٹ ہیں وہ ان کا اصاصہ ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں آج وہ آپ کی آنکھوں کا تارہ بن رہے ہیں نا آپ کو دن میں تارے نہ انہوں نے دکھائے تو مجھے کہیے گا یہی لوگ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے پھر آپ کو ہم یاد آئیں گے اور یاد رکھنا ایسے ہی ڈٹ کے کھڑے ہوں گے جیسے آج کھڑے ہیں آپ کے سامنے بھی چٹان کی طرح ہمیں پکڑنے سے اگر کسی کی زد کو اور انا کو تسکین ملتی ہے نا تو پکڑو پھر لیکن اس پاکستان کا کوئی بھلا آپ نہیں کرنے جا رہے ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے پکڑیں گے ماریں گے لیکن آپ کو ہمارے موں سے وہ کبھی سنائی نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں ہم جب بولیں گے وہی بولیں گے جو ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں پاکستان پاکستان یہی بولیں گے مجھے گوز بمس دلا دیئے بیچ بیچ میں کئی جگہ کیا اس پیچ تھی یار کیا دبنگ اس پیچ تھی پول تو کھولی کھولی انہوں نے لیکن یار کیا بات کئی ہے بندہ ہو تو ایسا ہو جو کہیں جھکے نا کیونکہ اس کو پتائے جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا روزی روٹی جہاں سے ملنی ہے وہاں سے مل کر رہے گی انہوں نے اپنے چینل کی بات بتائی جہاں یہ کام کرتے تھے اور اس جگہ کی جو بات بتائیے انہوں نے کون کرتا ہے جوب نہ چلی جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ان کو پتائے ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے پبلک کس کے ساتھ ہے اور وہاں سے پتہ صاف بھی ہو جاتا ہے نکال بھی دیا جاتا ہے ان کو تو ان کی آواز رکے گی نہیں بولتے رہیں گے کیونکہ دھمکی دس بارہ کالز ان کو دھمکی کے ایک دن میں آنا اور رونگٹے کھڑے کر دیئے اس بندے نے تورچر کر سکتے ہو کتنا جھکا سکتے ہو کس حد تک لے جا سکتے ہو کہ وہ ہار مان جائے لیکن نہیں ایسے بندے یار ہار کا مانتے ہیں ایسے بندے ہار دے دیتے ہیں بھائی ہارتے نہیں ہیں مرتے مر جاتے ہیں لیکن نہیں ہارتے نہیں ہیں سپیچ لیس ہوں ان کی سپیچ سننے کے بعد کہ یار ہو بندہ تو ایسا ہو کہ جھکے نہ رکے نہ کہتا رہے سچ میرے اندر سے مجھے لگ رہا تھا جب گوز بمس آ رہے تھے کہ بندہ جو بول رہا ہے بول تو صحیح رہا ہے پورچر کرنے کی بات کی پولیس کا اٹھانا یہ وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ابھی شہباز گل کا بھی سین چل رہا ہے کچھ تو بہت کچھ چل رہا ہے لیکن اس کی باوجود پبلک نہیں جھک رہی ہے پبلک نہیں مطلب پبلک تو ہے ہی ہے ساتھ یہ بھی نہیں جھک رہے ہیں یہ بھی ہار نہیں مان رہے ہیں تو یہ ایک بہت تگری اور بہت مشکل لڑائی مجھے لگ رہی ہے لیکن ہاں دیکھتے ہیں جو جہاں صحیح کھڑائے وہاں تو جائے گئی جائے گا وہاں اس کی طرف ہی جھکے گا پبلڑا اور ہو نہ بھی چاہیے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیسے لگی ہے آپ کو ویڈیو بہت تگری سپیچ تھی میرے حساب سے تیار میں سپیچ لیس ہو گیا میں سنتا رہ گیا اپنے دھیان سے یہ بندہ کیا بول رہا ہے کتنے مطلب اس سے بول رہا ہے بے خوف ہو کر کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیسے لگا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے سبسکرائب کر کر بیل ایکن پریس کر لینا بائی بائی ڈیک کر سائنگ آف